السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام قاری ساکب ہے آج ہم 77 لیکچر شروع کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں آپ کو میں ذالکہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی تین اور عربی حالت کیسی ہیں تو اب شروع کرتے ہیں اس کی بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی رفع میں شروع کیا جائے گا لیکن کیسے شروع کیا جائے گا ہمیں اب دیکھتے ہیں ربی اثر ولا تعثر وتمم بالخائر پچھلی لیکچر میں ہم نے اسیم کو دیکھا جس میں غیر منصرف جس پہ تنویر نہیں آتی ابراہیمو دیکھا تھا ہم نے اسماعیلو اسحاقا اسحاقو اس کو رفع میں رکھا تھا آج ایک نئی چیز آگئی آپ کے بارے میں ذالکہ سورے بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کا ہم کہہ رہے ہیں علی فلامیم کے بعد آپ دیکھتے ہیں ذالکہ ذا لیکہ اب یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے ادھر بھی ذالکہ ہے ادھر بھی ذالکہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ذالکہ نصب والا ہے جر والا ہے یا پھر رفع والا ہے آج ہم صرف اس کے بارے میں پڑھیں گے ذالکہ کہ تینوں عربی حالت یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہت ہے رفع میں بھی ذالکہ ہے نصب میں بھی ذالکہ ہے اور جر میں بھی ذالکہ ہے وہی جیسے ہم نے ذہن میں رکھنی ہے اگر ہم اس کو نصب میں لے کے جائیں گے تو ذالکہ سے پہلے انہ آجائے گا تو یہ نصب والا ہوگا اور اگر ذالکہ سے پہلے حرف فجر آجائے گا تو وہ ذالکہ جر والا ہوگا میں ایک اگزیمپل رکھ دیتا ہوں آپ سے یہ ذالکہ بھی تمہیں فیلائس کو میں جب ہم اس میں پڑھیں گے جملے ہیں اس میں ہمیں آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ مفتدہ ہوتا ہے حالت ہے رفع میں ہوتا ہے ابھی میں فیلائس کو رفع میں رکھ رہا ہوں اور ذالکہ کے جو مطلب ہوتے ہیں اردو میں وہ کے معنیوں میں آتا ہے یعنی کہ آپ کسی کوئی چیز دور پڑھی ہے تو اس کے لئے ہم اشارہ کریں گے ذالکہ قرصی اب قرصی دور ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں ذالکہ قرصی قرصی اب میں اس کو نصب میں لے کی جاؤں گا تو کیا ہوگا اس کے شروع میں انہ کے بارے میں آپ نے ایک اور چیز این میں رکھنی ہے انہ جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے کیا ہوگا انہ ذالکہ یہ تو نصب والا ہو گیا اب یہ ذالکہ کچھ ایسے ذالکہ ہیں جو جھر میں بھی آتے ہیں تو کیا کروں گا میں میں لے جاتا ہوں اس کو حروف جردس ہیں تو کوئی ایک لے لیتا ہوں میں لے لیتا ہوں با کو بیدہ لیکہ حلس سے پہلے زبر ہے حروف و مددہ بھی بن رہے اور با کا جو مطلب تھا ساتھ کے معنی آتا ہے اور یہ ذالکہ جو ہے یہ جر وال ہے کس کی وجہ سے اور یہ ذالکہ انہ کی وجہ سے نصب والا ہے پران میں پوسنگ زمپل آپ کو مل جائے گی انہ بھی مل جائے گا یہ با بھی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ابھی میں نے فیلال جو ذالکہ والا جو رکھا ہے یہ واحد والا ہے اور جب اس کا مصندہ میں ہم کریں گے تو اس کے اس کی الگ ساؤنڈ ہے ذالکہ ہے اور ابھی میں نے یہ ذالکہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے ذالکہ انہ ذالکہ اب یہ انہ جو ہے کیا ہے انہ کی وجہ سے ذالکہ یہ نصب میں ہے اور یہ بارا جو ہے یہ ذالکہ جو ہے یہ باقی وجہ سے بازیربی کی وجہ سے یہ جر والا ہے ابھی میں فیلال اس لیکچر میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ذالکہ ہو گیا اب قرآن میں آپ کو تلکہ بھی ملتا ہے وہ یہ محنس کیلئے استعمال ہوتا ہے وہ یہ ایسے سورہ بقرہ میں آپ کو اس کی ایکزمپل ملی گی تلکہ تلکہ امہ تن یہ محنس ہے اب اس کی اشائے جو ہے اس کی خبر بھی اب چیک کریں امہ تن یہ محنس ہے اب دیکھیں یہ بھی محنس آ رہا ہے ذالی کا کیا تھا میں نے ذا کرسی جو ہے عربی میں مذکر ہے اور یہ امہ تن یہ گول تھا کی وجہ سے یہ محنس ہے اور یہ رفع میں آ رہا ہے دو پیش اور ایک پیش بتاتی ہے رفع ہے اور یہ چیزیں میں رکھیں تلکہ جو ہے یہ نصب میں بھی تلکہ رہے گا اور جر میں بھی تلکہ رہے گا پیش لیکشنا ہم نے ذالی کا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا یہ ذالی کا رفع میں بھی ذالی کا نصب میں بھی ذالی کا جر میں بھی ذالی کا اب انہ جو ہے انہ جب آئے گا تو ذالی کا نصب والا ہوگا ذالی کا سے پہلے اگر دس حروف میں حروف جر میں سے کوئی ایک آجا گا تو ذالی کا جر والا ہوگا اور یہ تل کا محنس کیلئے آتا ہے اور یہ بھی وہ کے معنوں میں آتا ہے وہ محنس تو اس لیکچر ہم نے نئی چیز پڑھی انشاءاللہ ہم آگے جیسے جاتے جائیں گے تو ہمیں نئی چیز ملی گی ذالکہ کا مصنع بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکچر ہم نوٹس بنائیں نوٹس بنانے سے ہی ہوگا کہ میں ہر لیکچر میں یہ بات کہتا ہوں نوٹس بنانے سے ہی ہوگا کہ آپ کے لئے آسانی ہوگی میرے لئے کوئی مستہ نہیں ہوگا آسانی آپ کے لئے ہوگی جو چیزیں میں کروا رہا ہوں قرآن کے اندر سی چیزیں کروا رہا ہوں انشاءاللہ جب ہم جملے اس میں کوئی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ رفعہ میں کیوں آتا ہے نصب میں کیوں ہے اور یہ جر میں کیوں ہے ہر چیز کا ہمیں پتہ لگ جارے گی یہ جر میں کیوں آرہا ہے انہ کی وجہ سے نصب کی وجہ سے انہ کی وجہ سے یہ ذالک ہے جو ہے نصب والا ہے اور یہ جر بھی ذالک ہے حروف جر کوئی ایک استعمال کر لیں دس میں سے ویسے قرآن میں دو استعمال ہوئے دس استعمال ہوئے اس سے میں ایک زیمپل اور رکھتا ہوں ذالک کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمائے انہ ذالکہ انہ ذالکہ انہ ذالکہ انہ ذالکہ لیکہ علاللہ یسیر یہ جو ہے ذالکہ انہ کی وجہ سے انہ سب والا ہے اور یہ جر میں کیوں ہیں اللہ جر میں کیوں ہیں اس کی وجہ سے علالہ حروف جر ہے اور یہ معرفہ ہے علی فلام میں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے یہ اللہ جو ہے یہ معرفہ کیوں ہیں یعنی اس کا مطلب کوئی یہ خاص نام ہے ٹھیک ہے میں نے بتاتے عل جو ہے کن معنی میں آتا ہے دی کی ایک والا آتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑی چیزیں کروا رہا ہوں قرآن کے اندر سے یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے اب یہ رفع نصب جر ابھی آگے کافی چلے گا ابھی یہ ختم نہیں ہوا ذالکہ ابھی ہم ذہن میں ذالکہ انہ ذالکہ یعنی سب والا ہے بی ذالکہ یہ جر والا ہے اب یہاں پہ جو اسے معلوم ہے قرآن میں انہ ذالکہ علاللہ یسیر یہ یہاں پہ اگر اس کو جی جر میں یہ جو ہے یہ جر میں یہ حروف جر ہے پورے قرآن میں کسی اسم میں حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہیں ان میں سے ہم نے ایک وجوہات پڑ چکے ہیں انشاءاللہ ہم جب آگے جائیں گے تو سیکنڈ وجوہات ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم ورک اپ کو پڑیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کس وجہ سے یہ حروف جر میں جاتا ہے ایک وجوہات تو پتہ لگیں حروف جر کی وجہ سے اسی حالت جر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا نام قاری ساکیب ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ لیکچر جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ان سے کانٹیکس بھی کر سکتے ہیں میں اپنا کامنٹس میں اپنا نمبر بھی ڈال دوں گا تو اس کے لئے بہتر یہ کہ آپ کو شروع سے لیکچر سننا ہوگا ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے قرآن کی آیت کتنی حالتوں میں پائے جاتی ہے تین میں ہر لیکچر میں بار بھی ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ یہ چیز پکی ہو جائے پہلی رفع ملے گی دوسری نصب ملے گی دوسری جر ملے گی چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی آپ کی قرآن کی آیت میں میں کراس لگا دے رہا ٹھیک ہے میرا نام قاری ساکے بے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ